ہاتھرس میں بہت کچھ ایسا ہے جو پردے کے پیچھے چل رہا تھا ہاتھرس میں بہت سارے میسیجز ویڈیو سیدھے آپ کے موبائل تک پہنچ رہے تھے آپ کو سب سے زیادہ خبردار نی ترہ کے میسیج اور ویڈیو سے رہنا چاہیے کیونکہ اس میں سزاہ تر سچ نہیں ہوتے بیتے چار سے پانچ دنوں میں اچانک ہاتھرس کے نام پر کئی مسلم بھائیوں کے کئی مولاناؤں کے ویڈیو بھی بڑھتے ہی سے وائرل کیے جا رہے تھے ان میں کچھ نئے ہیں کچھ پرانے ہیں لیکن سب کا ایک نیگٹیو اثر پیرا ہوا اور ساتھی ساتھ ایک نیریٹیو تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نیریٹیو دراصل یہ تھا کہ کس طریقے سے اتر پردیش کی سرکار کو کٹ گھرے بڑھا کیا جائے یہ کھیل بڑا زبردست ہے اسے سمجھنا آوشک مولانا نمبر 1 جرج سنساری مولانا نمبر 2 حافظ غلام سرور مولانا نمبر 3 عبدالحمد ازری مولانا نمبر 4 حبیب الرحمان مولانا نمبر 5 عبداللہ سلیم مولانا نمبر 6 تاکیر رزا خان مولانا نمبر 7 رفیول اللہ مولانا نمبر 8 سلمان ازری یہ سارے چہرے اچھی طرح سے یاد ہوں گے آپ کو 5 سے 6 مہینے پہلے کسی اور ایجنڈے پر ان مولاناؤں کی تقریریں سنی ہوں گی آپ نے مگر اس وقت مولاناؤں کی فوج ہاتھرس میں کوت پڑی ہے صرف ایک ہپتے کے بھیدر درجنوں مولاناؤں کی باڑھا گئی ہے ان مولاناؤں کی لوکیشن ہاتھرس نہیں ہے بلکہ جس طرح ان مولاناؤں نے سی اے اے کا ویروت کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو ہتھیار بنایا تھا چھیک اسی طرح ہاتھرس کے مددے کو بھی یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اٹھا رہے ہیں ایکزامپل کے طور پر آپ کو سب سے پہلے کچھ مولاناؤں کی تقریریں سناتے ہیں پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ یوپی کے سی ایم یوگی آدھت تیناتھ نے انہیں لے کر کیا کہا ہے آج سمجھ میں آ رہا ہے بی جے پی کے نیتہ بھی بول رہے ہیں کہ اسلام کا قانون نافذ کر دو بی جے پی کے نیتہ بول رہے ہیں اسلام کا قانون نافذ کر دو چند سالوں کے لیے ہی کر دو ارے مہدی جی اس لیے مت کرو کہ وہ اسلامی قانون ہے اس لیے مت کرو کہ وہ قرآن حدیث کا قانون ہے صرف اس لیے کر دو کہ وہ سخت قانون ہے اور اس قانون کے بعد ہی لڑکیوں کی حفاظت ہو پائیں گے جنہیں پتا ہے کہ ہم کنورٹڈ مسلم ہیں ہمارے پرووج دلیت تھے چاہے وہ کسی بھی جاتی کے تھے انہیں کم سے کم یہاں آ کر کھڑا ہونا چاہیے کہ تمہارا کھون تمہیں آواز دے رہا ہے اگر انہیں جرورت ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتے ہو تو پیچھے جرور آ کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ ان کو یہ لگے کہ میرے پیچھے میرا کھون کھڑا محلاؤں کو سرکچا نہیں ہے دلیتوں کو سرکچا نہیں ہے گریبوں کو سرکچا نہیں ہے صاحب سرکچا تو ہے ہر کانگنا کو ملے گا سرکچا تو کپل مشرا کو ملے گا دچی کا ریپ کیا گیا ان کو انصاف مل سکے ڈوکٹر کو انصاف مل سکے اس دیش کے اندر مائنوٹی کے خلاف پل لائے ان کو انصاف مل سکے اس دیش کے اندر انداتا کسانوں کے خلاف پل لائے گیا ان کو انصاف مل سکے آج یہاں تمہارا بھارت نہیں ہے آج تمہارا تین سو تین ایمیل ایس ایمپیز نہیں ہے آج تمہارا یہاں پر راشت پتی نہیں ہے آج تمہارا یہاں پر کوئی سی ایم یا پی ایم نہیں ہے حقیقت میں یہ صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے ہندو برادری میں سے دلیت طبقے کی بھی سب سے زیادہ دشمن یہی ہے دلیت طبقہ بھی آج بیدار ہو جائے ورنہ وہ پھر دوہزار سال پہلے والی زندگی میں واپس جائیں گے ہاتھرس کی بیٹی کے لیے انصاف کی لڑائی لڑنا کوئی خراب بات نہیں ہے مگر سوشل میڈیا پر جن مولاناؤں کی تقریریں وائرل ہو رہی ہیں ان میں زیادہ تر وہی پرانے چہرے ہیں اتر پردیش کے مکشمنتری یوگی عادت تینات نے بھی کچھ اسی طرف اشارہ کیا ہے دوست پر چار کرتے ہیں انابس سے گروپ سے کھڑی انتر کرتے ہیں تمام پرکار کے کھڑی انتروں کے مادگم سے سرکار کو بھی بدنام کرنے کا کارے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سماج میں جاتی اور سامپردائیگ ویدیش کی بھاونہ پیدا کرنے کا کارے کرتے ہیں آپ نے ان چہروں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے سی اے کے خلاب آندولن کے نام پر ہنسہ کرنے کا پریاس کیا تھا جنہوں نے کرونا کال کھنڈ کے دوران تبلیگی جماعت کے لوگوں کو پریسرے دے کرکے کرونا پھیلانے کی کچھ سچشتہ کی تھی جنہوں نے پردیس کے اندر بیبن اسطر پر آراجکتہ پیدا کرنے کا پریاس کیا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا سرکار میں نہ کیول ان کو بے نکاب کیا بلکہ ایسے تتوں سے سکتی سے نپٹنے کا کارے بھی کیا سوال یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کون سے نئی پروگرامنگ چل رہی ہے کون سے مولانا کہاں بیٹھ کر ہاتھ رس کی بیٹی کے لیے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی ٹائم لائن کھنگالنے ہوگی مولانا جرجے سنساری کے پہلا ویڈیو تیس ستمبر کو سامنے آیا اور اپنی تقریر میں انہوں نے سیدھے سیدھے اس بیٹی کی لاش کو چلانے والوں کے ساتھ ساتھ دوشیوں کو کھڑی سزا دینے کی مانگ کر دیں تو بھارت کی بیٹی تھی عزت و عبرو جو لوٹی گئی وہ ہماری بہن کی عزت و عبرو لوٹی گئی ہماری بھارت کی بیٹی کی عزت و عبرو لوٹی گئی اور اس کو مار کر چلا دیا گیا ہندو مسلمان کے چشمے سے نہیں بھارتی بیٹی ہونے کے چشمے سے دیکھی آپ اسے مولانا جرجیس مانگ کرتا ہے ہم اپنے اس اجلاس کی طرف سے اور جلسہ کمیٹی کی طرف سے اور مغربی یو پی کے امیر ہونے کی ایسیس سے اعلان کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ مانگ کرتے ہیں کہ ان چالوں کے لیے اگر اسلام کے قانون سے بلکر بھی کوئی قانون ہو اس سے بلکر بھی کوئی سزا ہو تو وہ آپ دیجئے منظر عام پر دیجئے چوراہی پر دیجئے پبلک کے پیچھ میں دیجئے تاکہ پھر اس سزا کو دیکھ کر کوئی دوسرا پھر کسی کی ماں کسی کی مہن کسی کی بیٹی پر غلط نظر نہ ڈال سکے مولانا جرجس کے اس ویڈیو کا ایک حصہ کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بلدکاریوں کو ایسی سزا ملے کہ ان کی روح کام چاہے آپ بھی بہت گوھر سے سنیے قتل کرنے میں سزا نہیں ہے قتل کرنے میں تغلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے ہاتھ باندھو پیچھے سے اور سڑک پر ہر آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہو اور اس پتھر سے اس کو مارا جائے وہ دوڑے بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیے جائیں جہاں سے گزرے وہی سے پتھر مارو اور اس وقت تک مارو جب تک کہ اس کی روح نہ نکل جائے یہ ہے گریپشٹ ایک بلدکاری کی سزا دیں گے آپ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ سزا متین کروا لیکن آپ یہ کہو گے کہ مولانا ہو نا اس لئے اسلامی قانون کی بات کر رہے ہو چلو ہم واپس لے لیتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہو تو آپ دے دیجئے مولانا چرجس نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ان لوگوں کو بھی نصیحت دے دی جو بلدکار جیسے اپراد کو بھی دھرم کا چشمہ پہن کر دیکھتے ہیں یوپی اور راجستان کی دلنا کرتے ہیں ایسی سوچ کی صفائی بہت ضروری ہے خودی جی اچھے دن کا وعدہ کر کے اچھے دنوں کا سپنا دکھا کر آپ منظر آم پر آئے ہو ہمیں اچھے دن دو یہ اچھے دن نہیں ہے اچھے دن نہیں ہے چھے چھے سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کٹھوا میں آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ریپ راجستان کے اندر چھے سال کی بچی کے ساتھ ریپ کہاں جا رہا ہے ہمارا دیش کس زمد میں جا رہا ہے ہمارا دیش صفائی کردہ ہے تو پہلے اس غلازت کی اور گردگی کی کرو جو ہمارے دلوں میں بھری پڑی ہے کبھی نفرت کی شکل میں کبھی ریپ اور بلافکار کی شکل میں حادرس معاملے سے صرف مولانا جرجس کا خون نہیں کھول رہا اس لسٹ میں ایک اور مولانا ہے جن کا نام ہے مولانا حافظ بولام سربر ان کا بھی 30 ستمبر کا ایک ویڈیو وارل ہے جس میں وہ یوپی پولس پر کئی گم بھی را روپ لگا رہے ہیں جب آپ موقع پر تھے رات میں لاش جلا دیا گیا پوشٹ مارٹم کا کیا ہوگا بیسرہ کا کیا ہوگا آپ نے کون کون سے ٹیسٹ لیے تو آپ تو پھر کوٹ کے چہری کا چکر چلے گا لمبا اور آپ نے یہ پرشن اٹھایا یہ پرشن گھر والے بھی اٹھا رہے ہیں اور یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں شروع سے اب تک کہہ رہا ہوں کہ ایک پرسنٹ بھی پولیس کی باتوں میں کہیں بھی سچائی نہیں ہے اسی لئے پولیس پہلی مجرم ہے میری نظر میں ان چاروں پر جو کاروائی ہو اسی پرکار کی کاروائی پولیس پر ہونی چاہیے اس لئے کہ ایک پر ایک جھوٹ بول کر سچ پر پردہ ڈالنے کا جو پریاس ہو رہا وہ پولیس کی طرف سے ہو رہا ہاتھرس کے لئے انصاف کی لڑائی میں مولانا توقیر رزا خان بھی پیچھے نہیں تھے آپ کو یاد ہوگا مولانا توقیر سی اے اے ویرودی تقریروں کے دوران کافی سرکچوں میں آئے تھے مگر اس بار وہ ایک بیٹی کے لئے سڑکوں پر اترے تھے بریلی سے ہاتھرس جانا چاہتے تھے لیکن ایسا ہو نہیں پایا تو آپ نے دیکھا کس طرح سے بھڑکاؤ بھاشنوں ایک کے بعد ایک دیئے چلے جا رہے تھے ہم یہاں پر ایک چھوڑا سا برکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھائیں گے جمع کشمیر میں کیسے آتنفادیوں کے لیے کال بن گئی ہے بھارتی فوج